السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کی محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات ٹھیک ہوں گے خیر و آپ شس سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ہر طرح کی نسکی جات لے کے حاضر آتا ہوں اور آج احباب کے کہنے پر میں ایک نیا لسخہ لے کے آیا ہوں جو الحمدللہ سو کے سو پرسینٹ کامیاب ہیں اور اس کا ریزلٹ اتنا ہے اتنا ریزلٹ ہے اتنا ریزلٹ ہے کہ دوستو دو چنے کے برابر ہی خانا یوں سمجھ لیجئے کہ بندے کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسے اس پہ دوبارہ جوانی شروع ہو چکی ہے یہ جو ماجون ہے یہ بیس سال سے نیچے کے نوجوان اس کو استعمال نہ کریں کم سے کم اٹھارہ سال ہوں اس سے نیچے پہ تو بلکل استعمال نہ کریں بیس سال اور اٹھارہ سال سے لے کر کے نوے سال کی عمر تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نوے سال کی عمر میں بھی اس طرح سے قوت بڑھ دیتا ہے ایسے جو ہے قوت باہمی اضافہ کرتا ہے کہ جس کو میں اپنی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ماجون جراسم خاص آج میں آپ تک پہنچا رہا ہو دوستو یہ اس ماجون کا کام کیا ہے آپ یہ بھی سنیں یہ ماجون بنتا کیسے ہے آپ یہ بھی ملائزہ کریں گے اس کی خانے کی ترقیب کیا رہے گی آپ یہ بھی ملائزہ کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسلائب کریں لائک اور شیئر کریں اور ویل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے سب سے پہلے اس کے چند فوائد سننے اس کے فوائد یہ ہیں جن کی ٹائمنگ بالکل زیرو ہے اور نفس بے جان ہو چکا ہے دھیلا پن ہو چکا ہے یا پھر کسرت مباشرت ہاتھ کی غلط کاریاں یا عمر کا تقاضہ اس وجہ سے لنگ میں تناؤں نہیں آتا کرتے کرتے دھیلا پنا جاتا ہے ٹائٹ بالکل نہیں ہوتا اور بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں جو حضرات ان کے لیے یہ بہت ہی کارگر نسخہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آپ ایک رات میں کئی مرتبہ مستری بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ریزرٹ ایسا آتا ہے کہ جب تک کرتے ہیں جب تک تو لنگ میں جان رہتی ہی ہے لیکن ڈشچارج ہونے کے بعد بھی دو تین منٹ دن بعد میں بھی دیچھے نہیں آتا دوستو اس کا کام ہے قوت باہ کو بڑھانا نسو کو ٹھیک کرنا مضبوط کرنا پٹھوں کو طاقت پوچانا ویڈیے کو گالہ بنانا اور ٹائمنگ کو زبردست بنانا اور قوت باہ میں بہت زیادہ اضافہ کرنا دوستو یہ ایک ایسا ماجون ہے ماجون جراسل خاص جس کو ہر بندہ بنا بھی نہیں سکتا ہے اور اگر وہ بنانا چاہے تو اتنا جو ہے مطلب کوئی بھاری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آپ کو اس میں لینا کیا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے اس میں لینا ہوگا ریگ ماہی ٹھیک ہے ریگ ماہی آپ جانتے ہوں گے شاید میں نے کئی مرتبہ پہچان بھی درائی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ نسخے کی جان ہوتی ہے ریگ ماہی ریگ ماہی آپ کو اس میں تیس گرام ایٹ کر دیئے ریگ ماہی تیس گرام ایٹ کر دیئے ستاور اس میں آپ کو پچیس گرام ایٹ کرنا ہے ستاور پچیس گرام ایٹ کرنا ہے سفید موسلی پچیس گرام اور سالم مصری پچیس گرام اسگند ناغوری پچیس گرام کشتہ کلی بیس گرام کشتہ مرجان بیس گرام کشتہ فولاد بیس گرام بھنگ بھسم اس میں آپ کو بیس گرام ایڈ کرنی ہے اور اس میں آپ کو شنگرف رومی یہ بھی آپ کو بیس گرام ایڈ کرنا ہے اور اس میں آپ کو جو ایڈ کرنی ہے خاص چیز وہ ہے سونا بھسم وہ آپ کو دس گرام ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں لے لیں گے خس خس یہ آپ پچاس گرام لیں گے اور اس میں آپ کو سالب گٹھا ہوتا ہے وہ موٹا موٹا ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے یہ بھی آپ اس میں پچاس گرام لیں گے موچرس پچاس گرام لیں گے گوخرو چھوٹے والے یہ بھی آپ اس میں پچاس گرام لیں گے اور کونچ کے بیج یہ بھی اس میں پچاس گرام لیں گے اور اس میں آپ کو جو لینے ہیں تخم ریحان یہ آپ کو پیتاویس گرام لینے ہیں پیاس کے بیچ یہ بھی پیتالیس گرام لینے ہیں اور اس میں آپ کو جو لینا ہے اگر ایک بھوٹی آتی ہے لکڑی کی طرح بہت سخت ہوتی ہے اگر میں نے کئی ویڈیو میں اس کی پہچان بھی کرایا ہوں اگر بھی اس میں پیتالیس گرام لینا ہے اور اس میں مغز بادام مغز خربوزہ مغز تربوز اور اس میں اکھروٹ کی گری یہ ساری چیزیں پچاس پچاس گرام لینے ہیں ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد اس میں گھی لینا ہے آپ کو آدھا کلو دیسی گھی آدھا کلو لینا ہے دیسی گھی آدھا کلو لینا ہے اس میں اور دیسی گھی آدھا کلو لینا ہے اور دودھ لینا ہے دو کلو دودھ اس میں دو کلو لینا ہے اور شہد تمام دباؤں کے ودن سے دو گناہ لینا ہے اس کی بنانے کی ترقیب یہ رہے گی کہ آپ جتنا آپ نے جو ساری چیزیں لے رکھی ہیں ان ساری چیزوں کو باریک کر کے پاورڈر بنا لیجئے سوری اس میں زافران میں بتانا بھول گیا زافران اس میں نو گرام لینا ہے زافران اس میں نو گرام لینا ہے زافران کو چھوڑ کے ساری چیزوں کو آپ جو ہے الگ الگ باریک کر کے پیس لیجئے پاورڈر بنایے مکس کر لیجئے پھر جو آپ نے دودھ لیا ہے نا دودھ دو کلو آپ اس میں ڈال دیجئے ساری چیزوں کو اور اس کو پکائیے اچھی سے پکائیے جب اس کا خویہ تیار ہو جائے تو اسے اتار لیجئے اس کے بعد اس خویے کو گھی میں بھونگئے پھر آپ شہد کا قوام بنانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیں دوستو ایک ایسا ماجون بن کے تیار ہو گیا ایسا ماجون بن کے تیار ہو گیا کہ آپ اگر اس کو خاتے ہیں تو آپ کی مردان اطاقت باپس آ جاتی ہے اور اس سے جو کٹاروں کی کمی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے کٹاروں بہت جلدی سے بڑھتے ہیں کچھ چکلالوں کہا جاتا ہے اس پرم کہتے ہیں وہ بہت تینی سے بڑھتے ہیں دل کو مضبوط کرتا ہے دماغ کو طاقت پوچھاتا ہے قوت باہ کے لیے جسمانی کمزوری کے لیے آسابی کمزوری کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے ساری چیزوں کے لیے بہت بہت زیادہ مفید ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے اس میں اگر آپ کھائیں گے تو جالا آپ کے قریب کو بھی نہیں آئے گا اور دوستو جو بلکل نامرد ہیں بلکل ہی نامرد ہیں ان کے اندر کچھ باقی نہیں ہے تو اس میں جو ہے اس میں تھوڑی سی مطلب افیون ملا دیں افیون ملا دیں غالباً پندرہ ارام افیون ملا دیں اور تھوڑا سا دارچینی کا پورڈر اور لونگ کا پورڈر ملا دیں پھر جو بلکل نامرد ہیں اس کو یہ ماجون کھلا دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے دن سے ہی اس کا اثر شروع ہو جائے گا اور ایک ہفتے کے بعد جو بلکل نامرد ہیں جو کہتے ہیں کہ آج بیوی کے پاس جانے سے ڈل لگتا ہے بیوی کے پاس جانے سے شرمندگی ہوتی ہے ہم اس طرح کے شکار ہو گئے ہیں بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ہماری نظریں بھی اوپر کونی اٹھتی ہیں شرمسار ہوتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیوی کے لائق نہیں ہیں بس انہی کو آپ کھلا دیجئے انشاءاللہ اس کو اور پھر اس کا کمال دیکھئے دوستو اس کا اتنا کمال ہے اتنا کمال ہے اس نسخے کا کہ جتنی میں تعریف کر دوں وہ کم ہی کم ہے تو اس کو آپ بنایئے ٹھیک ہے جو جن کی شادی ہونے والی ہے جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے وہ تو اس کو ضروری استعمال کر لیں یا پھر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ استعمال کریں ٹھیک ہے یا پھر بڑھاپے میں جو کمچ گئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو نفسانی خواہشات کم ہو چکی ہے لیکن بیوی ابھی ان کی چاہتی ہے کہ نفسانی خواہشات اس کی پوری کی جائے تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی زیادہ کارگر ہے آپ اس کو برائیے دے سے میں نے بتایا ہے اور آنند لیجئے زندگی کا مزے لیجئے اور اپنی جسمانی طاقت کو مردانہ طاقت کو اپنی دماغی طاقت کو اور دل کو مضبوط بنائیے اور اپنا خیال لکھئے دوستو بہت نایاب کارگر فارمولا میں نے آپ کو دے دیا ہے چلتے چلتے میں ہی یہاں ایک بات اور کہہ رہا ہوں اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو نہیں بنا سکتے اس کو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ہر وقت یہ موجود رہے ملے گا آپ کو جہاں بھی آپ کہیں گے پوری ہندوستان میں آپ کو یہ پجبا دیا جائے گا آپ سکرین پہ میرا نمبر دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کول کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور بیماری کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھے کول کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری ہیلپ کی جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ حضرات کو ملے اپنے دوستوں میں اسے اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں دوستو ویڈیو بلکنی نہیں چاہیے انشاءاللہ پھر ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلد موقع ملاقات تب تک کے لیے دے آپ ہمیں اجازت اللہ حافظ